اور اب کی اہم خبریں میں سید عزبان علی ایڈیٹرین چیف نیوڈین شہر حیدر آباد میں شام کے وقت گندہ واندی بارش ہو رہی ہے سڑکوں پر پائی جمعہ آناکہ تی ایچ ایم سی کے کمیشٹر کا کہنا ہے کہ روڈ پر بارش کا پانی نہیں ٹھہرہا ہے مگر یہ بات چھوٹی ثابت ہوئی ہے اسکولز کل سے شروع ہو گئے ہیں بارشین اپنے بچوں کو اسکولز لے کے جا رہے ہیں رمضان کی رونا پڑ رہی ہے عوام ترسیر زیداد میں ائی تو فروں درنی دکھائی دے رہی ہے عوام کی شکایت ہے کہ ملک پہ چورت سے بے کئی سال سے چورتا بن ہو گیا ہے جو ایسے ورمال اکٹریٹ کے جانے والوں کو پہ ہر تقلیف ہو رہے ہیں نرمڈا جو ایسے یوڈن جنہ پڑا ہوا ہے اس کا حال ابھی تک نہیں نکلا ہے ٹراپک کو اس کو چاہیے جو رہ سے عوام کریے پوز دینا چاہیے پولیس کا انتظام کرے تاکہ ایسے ورمال اکٹریٹ کے عوام کو پہ ہر تقلیف ہو ٹینک کوڑھی سکیڈن کارڈن پر ایک باغل مہورت پتروں سے لوگوں کو ماتی ہے اور کاروں کے جلاس بھی پھرتی ہے پولیس میں عوام سمبلین دینے کے پاس پولیس کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی بارث نہیں ہے لہذا باغل ہانے میں نہیں ایڈمیٹ کر سکتے ہیں ایسے باغلوں کے لیے فوری ایکشن لینا چاہیے منہ بہت بڑا حافظہ ہو جائے گا ساتھا فیملی کا کہنا ہے کہ ہم کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریزرویشن نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے مشکل ہو رہی ہے ریزرویشن ہوا تو آسانی سے داخلہ مل سکتا ہے مستقبلین ساتھا فیملی کا خل نکالنا چاہیے ورنہ ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے ہو جائیں گے مدرہ لون صرف اکبار اور ٹی وی میں اور ریڈیو پہ ایڈبیڈ آ رہا ہے مگر غریب اور حضر عوام کو لون نہیں مل رہا ہے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہر غریب کو لون دیا جائے جس کے عمل نہیں ہو رہا ہے مائنٹی ریسلنٹ اسکول کھل گئے ہیں اپنے بچوں کو متقفل بنانے کے لیے پوری داخلہ دلائے کھانا رہنا پڑھائی مفت ہے یہ ایک لنگانے میں سنے رہی موقع ہے اس محفظ کو جانے مت دیں پورے ہندوستان میں پہلا تلنگانا گورنمنٹ کی طرف سے مائنٹی اسٹرونٹ کے لیے بولا گیا ہے رمضان کی حریص اب زیادہ سیل پستہ خوستہ ہو رہا ہے نیوز اینڈ بیوز کے ریپورٹڈ کا سرپیہ ہے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ شکبہ خیر